کانکنی صحابہ ان کی دعائیں چاہتا ہوں اور شیئر پیس کرتا ہوں دوستو اور آپ سبھی حضرات کی محبتیں چاہوں گا اور شیئر پیس کرتا ہوں دوستو بلندی پر پہنچنے کی حوث بھی خوب ہوتی ہے بات اچھے نہیں بات بات بلندی پر پہنچنے کی حوث بھی خوب ہوتی ہے جنہیں ولنا نہیں آتا وہ پر پہلانے لگتے ہیں جنہیں ولنا نہیں آتا ہاں دوستو ہاں دوستو دیکھئے ایک گزل ایک مطلع دوست ہے بلکل تازہ اپنے سے جب تحاضی کرتا ہوں دعا کیجئے کہ میری یہ گزل پوری ہو جائے اگر آپ نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا تو مجھے اچھا لگے گا میں مطلع دش کرتا ہوں مراد اپنے اور مطلع بغور سماعت فرمائے دوستو میں حاضی کرتا ہوں اس حضیل کے بہت سارے شیئر آپ نے سنی ہوں گے ایک مطلع میں اپنے پیش کرنا چاہتا ہوں مراد اپنے یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے بلکل تازہ مطلع سنا رہا ہوں دوستو یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی سریدار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی سریدار نہیں ہے دوستو میرے محترم داکٹر لاحفندوری صاحب جو ہر تانکوری صاحب بجے اپنی محبتوں سے نواز ہیں آپ سبھی انہیں بھی اپنی محبتیں نچھاور کی میں سلامت کرتا ہوں اور مطلع بھی پیش کرتا ہوں دوستو یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی سریدار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی سریدار نہیں ہے اور دوستو اس شیر کا پہلا مصرہ میں پڑھتا ہوں اور مجھے یقین ہیں کہ دوسرا مصرہ آپ کہیں گے بے شیر شکتا ہمالازم سمائے کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدی تو آؤں میرے نزدی تو آؤں میرے نزدی تو آؤں ہاتھوں میں میرے پھولیں دلوار نہیں ہے ہاتھوں میں میرے پھولیں دلوار نہیں ہے اور دوستو مقتہ پیش کرتا ہوں اس گزل کا ہر شخص انہیروں کی خوش آمد میں لگا ہے اگر مصرہ لگ جاؤ دوستہ ساکھ کی محبت ہے ہر شخص انہیروں کی خوش آمد میں لگا ہے کوئی بھی زیاں تیرا طرف دار نہیں ہے دیکھو دوستو بہت اچھے دوستو یہ مشارہ واقعی بڑا اہم ہے انڈو پاک مشارہ ہونے کی وجہ سے اطراف میں تقریباً ایک سو کلومیٹر سے لوگ یہاں مشارہ سننے آئے ہیں اور ہمارے بہت ہی موتبر اور اہم نصر نگار جناب عظیم اختر صاحب دلی سے صرف مشارہ سننے یہاں آئے ہوئے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اب وہ خضا بن گئی ہے جو دیوبن کے مشاعروں میں ہمیشہ بنتی رہی ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب التابزیہ کا اور گزارش کر رہا ہوں کہ سامعین کی خواہش کا وئے اترام لوگتو میرے پاس کچھ سکھی آئی ہیں اس میں دو نظموں کی فرمائش ہے اے رب زلجلال و تیز زمن تشا اور ایک گیت کی بھی فرمائش ہے لوگتو لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نظم سے پہلے وہ گیت کے دو تین بند آپ کی سبت حضرت کر دیں اس کے بعد میں وہ نظم حاضرت کروں گا میں بلکل چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل موڈ میں آ چکے ہیں ایسا کچھ کیجئے کہ میں بھی موڈ میں آ جاؤں میں پہلے سکتا ہوں کہ آپ سبھی ہزار کی محبتوں پر ساتھ بھلا گئے مجھے بہت اچھا لگا دوستو لیکن یہی ماحول رہنا چاہیے جب تک میں مائک پر ہوں اے میری جانے غزل کوئی ملتا ہی نہیں تیری طرح تیرا بدل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل کوئی ملتا ہی نہیں تیری طرح تیرا بدل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل اس جیت کا پہلا بند اور آپ سبھی حضرات کی موجودگی کوئی شکتہ ہوں راضح میں تیری آنکھیں ہیں یا کوئی جادو تیری آنکھیں ہیں یا کوئی جادو تیری باتیں ہیں یا کوئی خوشبو کوئی جھوکا ہے یا تیرے گیسو کوئی جھوکا ہے یا تیرے گیسو جب بھی سوچوں میں تجھے دل میں رضا آتا ہے مچل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل کوئی ملتا ہی نہیں تیری طرح تیرا بدل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل تیری آدوں میں روز روتا ہوں کیا کہ نے موتی مات کا ہم پھر ایک بار ہمائیت علی شائر کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی یہ دونوں بہنیں ریحانہ روحی صاحبہ اے میری جانے غزل 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 تیری کوئی مجھ کو مٹانے پہ کھا جہاں آمادہ یوں تو مجھ کو مٹانے پہ کھا جہاں لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربا نا آمادہ یوں تو مجھ کو مٹانے پہ کھا جہاں لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربا نا کام ہو گئی ہے میرے دشمنہ کی چار اے رب دل جلال اے رب دل جلال نا کام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چار اے رب دل جلال اے رب دل جلال اور دوستو عشبن پر آپ سبھی حضرات کی توجہ براغ ہمارے یا رب میرے خلم کو تو عراش نائی دے کوئی بھی خامش نہیں رہے گا دوستو یا رب میرے خلم کو تو عراش نائی دے میں جھوٹ جب لکھو تو عراش نائی دے یا رب میرے خلم کو تو عراش نائی دے یا رب میرے خلم کو تو عراش نائی دے میں جھوٹ جب لکھو تو عراش نائی دے میرے شعور و فکر میں تیرا ہی ہو جمال اے رب سلچلال اے رب سلچلال تیری کوئی مثال نہیں ؟ سلچلال اے رب سلچلال تیرف